اسلام علیکم ویورٹ انفرمیشن ایریا میں ایک بار پھر آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدیت کہتے ہیں آج میں آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا سب سے پہلے اسلام آباد پاکستان بننے کے بعد 1969 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ اسلام آباد تھا پاکستان کے مسلمانوں کے مذہب کے نام سے اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا پشاور پشاور میں بہت سے پشاور لوگ آباد تھے اور پشاور لوگوں کی مناسبت سے اس کا نام پشاور لیا جاتا ہے اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ محمود غزنیوی نے اس شہر کا نام پشاور رکھا راولپنڈی اس شہر میں کثیر تعداد میں راول قوم کے لوگ موجود تھے جس کی وجہ سے اس کا نام راولپنڈی رکھ دیا گیا چودری جنڈے صاحب راول نے چودہویں صدی میں اس کی بنیاد رکھی کراچی دو سو بیس سال پہلے لوگ اسے ماہی گیروں کی بستی کے نام سے جانتے تھے اور کلاچو نامی بلوج کے نام سے اس کا نام کلاچی رکھا گیا اور آہستہ آہستہ اس کا نام کراچی پڑ گیا انیس سو پچاسی میں اسی شہر کی حصیت دے دی گئی انیس سو سنتالیس سے انیس سو انسٹھ تک یہ پاکستان کا دارل حکومت رہا ہیدر آباد ہیدر آباد کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا اور یہاں کلہوڑا نامی قوم آباد تھی انہوں نے اس کا نام حضرت علی سے منصوب کر کے ہیدر آباد رکھ دیا سترہ سو اٹھ سٹھ میں غلام کلہوڑا نے اس شہر کی بنیاد رکھی اٹھارہ سو تینٹالیس میں انگریز نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور انیس سو پینٹیس میں اسے زلہ کا درجہ دے دیا گیا ٹوبا ٹیک سنگ ٹوبا ٹیک سنگ کا نام پیکو سنگ کی مناصوبہ سے ارکھا گیا ہے یہ ایک درویش سنگ تھا جو پیکو سنگ شہر کے ریلوے سٹیشن پر ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا ٹوبا کے مطلب تلاب کے ہیں یہ تلاب سے پانی بھر بھر کے لے آتا اور آتے جاتے مسافروں کو پانی پلاتا جس کی وجہ سے اس کا نام ٹوبا ٹیک سنگ پڑ گیا کوئٹا کوئٹا کا لفظ کوواتا سے اخذ کیا گیا جس کا مطلب ہے کلہ اور اس طرح کوواتا سے بگڑتے بگڑتے اس کا نام کوئٹا پڑ گیا بہاول پور یہ شہر ایک نواب بہاول خان کے نام سے رکھا گیا جو انہوں نے آباد کیا بہت دیر تک یہ ریاست بہاول پور کا صدر مقام رہا پاکستان سے الہا کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی ناظرین ون یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی بہت شکریہ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن بٹر پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری نئی نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں تاکہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بہت دیر تاکہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا